حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی آدمی اللہ سے قریب ہے جنت سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے جہنم سے دور ہے اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے آدمیوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے بے شک جاہل سخی اللہ کے نزدیک عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے میرے محترم دوستو جو شخص عبادت بہت کسرہ سے کرتا ہو نوافل بہت لمبی لمبی پڑھتا ہو اس سے وہ شخص اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو نوافل کم پڑھتا ہو لیکن سخی ہو عابد سے مراد نوافل کسرہ سے پڑھنے والا ہے فرائض کا پڑھنا تو ہر شخص کے لئے ضروری ہے چاہے سخی ہو یا نہ ہو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نکل کیا ہے کہ حضرت یحیٰ بن زکریہ علی نبینا وعلیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے دریافت فرمایا کہ تجھے سب سے زیادہ کون شخص محبوب ہے اور سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے شیطان نے کہا مجھے سب سے زیادہ محبت مومن بخیل سے ہے اور سب سے زیادہ نفرت فاسق سخی سے ہے حضرت زکریہ نے دریافت فرمایا یہ کیا بات ہے اس نے عرض کیا کہ بخیل تو اپنے بخل کی وجہ سے مجھے بے فکر رکھتا ہے یعنی اس کا بخل ہی جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے لیکن فاسق سخی پر مجھے ہر وقت فکر سوار رہتا ہے کہ کہیں حق تعلی شان ہو اس کی سخاوت کی وجہ سے اس سے درگزر نہ فرما دیں یعنی اگر حق تعلی شان ہو اس کی سخاوت کی وجہ سے کسی وقت اس سے راضی ہو گئے تو اس کے دریائے مغفرت و رحمت میں عمر بھر کے فسق و فجور کی کیا حقیقت ہے وہ سب کچھ معاف فرما سکتا ہے ایسی صورت میں میری عمر بھر کی محنت جو اس سے گناہ صادر کرانے میں کی تھی ساری ضائع ہو گئی میرے محترم دوستو ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اللہ جللہ شان ہو کے ساتھ حسن زن کی وجہ سے کرتا ہے اور جو بخل کرتا ہے وہ حق تعلی شان ہو کے ساتھ بدزنی سے کرتا ہے حسن زن کا مطلب یہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس مالک نے یہ عطا فرمایا ہے وہ پھر بھی عطا فرما سکتا ہے اور ایسے شخص کے اللہ تعالی سے قریب ہونے میں کیا تردد ہے اور بدزنی کا مطلب یہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ختم ہو گئے تو پھر کہاں سے آئیں گے ایسے شخص کا اللہ جللہ شان ہو سے دور ہونا ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالی کے خزانے کو بھی محدود سمجھتا ہے حالانکہ آمدنی کے اسباب اسی اللہ تعالی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان اسباب سے پیداوار کا ہونا اسی اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ نہ چاہے تو دکاندار ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہے کاشتکار بوئے اور پیداوار نہ ہو اور جبکہ یہ سب کچھ اسی اللہ تعالی کی عطا کی وجہ سے ہے پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر کہاں سے آئے گا میرے محترم دوستو مگر ہم لوگ زبان سے اس کا اقرار کرنے کے بعد دل سے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف اللہ جلہ شانہو ہی کی عطا ہے ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین دل سے یہ سمجھتے تھے یہ سب کچھ اسی اللہ تعالی کی عطا ہے جس اللہ تعالی نے آج دیا وہ کل بھی دے گا اس لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو سب کچھ خرچ کر دینے میں ذرا بھی تعمل نہ ہوتا تھا اللہ تعالی مجھے تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے راہ کے اندر خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی جی سخی بنا دے بخل سے بچائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا درس ہے سواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو مفتی محمد افضل اف اللہ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ